ابھی اپنا پورا دھیان اس ویڈیو پر لگاؤ کیونکہ ہم آپ کو جو سیکرٹ ہیبٹس بتانے والے ہیں وہ صرف کسی کتاب سے لیا گیان نہیں ہے بلکہ ہماری خود کی زندگی اور انوبھووں سے سیکھی ہوئی سچائی ہے یہ وہی عادتیں ہیں جنہیں اپنا کر ہم نے کم عمر میں ہی اپنے سپنوں کو حقیقت بنایا اور اپنی امید سے پہلے ہی سفلتہ حاصل کر لی اگر آپ بھی ہماری طرح ایمبیشیوس ہیں تو پیسہ، فریڈم، عزت، سماج میں جگہ، شانتی اور سنتوشتی یہ سب کچھ آپ بھی پا سکتے ہیں بس ان گولڈن ہیبٹس کو اپنا کر ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو کر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سچ میں اپنی سفلتہ حاصل کی ہے ہم یوں ہی ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہم وہ زندگی جی رہے ہیں جو ہم بچپن سے جینا چاہتے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ محتو پورن عادتیں بتائیں گے اور ایک بونس عادت بھی جو آپ کی پرگتی کو اور تیز کر دے گی پہلی ہیبٹ بھیڑ سے الگ سوچنے اور جینے کی چاہ پتہ نہیں کیسے لیکن بچپن میں ہی ہمیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جو لوگ لائف میں ایکسٹرا اوناڈینری سفلتہ پاتے ہیں وہ اکثر سماج اور پرستیتیوں سے الگ ہٹ کر چلتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کلیر ہوتا ہے وہ بھیڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتے وہ وہی کرتے ہیں جو ننیانوے پرتشت لوگ نہیں کرتے ہماری بھی یہی عادت ہے ہمیں ہمیشہ سے نارمل لائف میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اگر سب لوگ کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اسے کرنے میں مزا نہیں آتا اداہرن کے لیے زیادہ تر لوگ ایک سرکشت اور آرام دائک زندگی چاہتے ہیں لیکن ہم اس کے وپریت جیتے ہیں ہم کچھ الگ کرتے ہیں اور یہی ہماری پہچان ہے ہماری ماں بھی کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی ہم باقی بچوں سے الگ تھے ہم بھلے ہی شرارتی تھے لیکن ہمیشہ سے کچھ الگ سوچا بولا اور کیا دوسری habit time waste کرنے والی بری عادتوں کو ختم کرنا یہ ہماری زندگی کا turning point رہا ہم نے اپنی زندگی سے ان عادتوں کو دور کیا جو ہماری پرگتی میں رکاوٹ ڈال سکتی تھی ہم نے drinking, smoking یا کسی بھی اور destructive habit سے خود کو بچائے رکھا اس سے نہ کیول ہماری health اور پیسہ بچا بلکہ ہمارے پاس سمیں بھی خوب بچا جسے ہم نے اپنی سفلتا میں لگایا آپ کا environment آپ کا بھوشش بناتا ہے اس لیے بری سنگت سے دور رہنا بہت ضروری ہے تیسری habit financial freedom کے پرتی جنون پیسہ middle class family کی سب سے بڑی سمسیا ہوتی ہے ہمیں چھوٹی عمر سے ہی پیسوں کی اہمیت سمجھ آ گئی تھی اور ہم نے کم عمر میں ہی الگ الگ کام کر کے پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا بعد میں ہم نے سیکھا کہ کیول saving اور investing سے ہم اتنی جلدی امیر نہیں بن سکتے جتنا ہم چاہتے تھے تب ہمیں سمجھ آیا کہ business ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے بیس میں سال میں ہی امیر اور سفل بن سکتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ ہم نے اپنا online business شروع کیا چوتھی habit سیکھنے اور growth کی گہری چاہ لوگ نئی چیزیں سیکھنے کو بہت سمجھتے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ سے نئی skills اور knowledge کی تلاش رہی ہے ہم جتنا سیکھتے گئے اتنا ہی آگے بڑھتے گئے business میں success کے لیے ہمیں کئی skills develop کرنی پڑی لیکن ہم نے اسے کبھی بوجھ نہیں مانا آج جو ہم ہیں اس میں ان skills کا بڑا یوگدان ہے پانچوی habit کام کے پرتی سمرپن پچھلے ایک سالوں سے ہم نے بنا رکے لگاتار کام کیا چاہے کتنی بھی مشکلیں آئی ہوں ہم نے کبھی کام کرنا نہیں چھوڑا کام کو ایک شوق نہیں بلکہ duty کی طرح کیا یہی کارن ہے کہ ہم اتنے سالوں سے ٹکے ہوئے ہیں اور سفلتا پا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ خود کو اور اپنی ٹیم کو motivate کیا تاکہ ہم لگاتار پرگتی کرتے رہیں bonus habit disappear and reappear ہم اپنی ان پانچ عادتوں کو سفلتا پور وقت اپنانے کیلئے ایک وقت پر پوری طرح غائب ہو گئے تھے صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس کیا اور دنیا سے کٹ کر اپنی محنت میں لگے رہے جب ہمارے کام کے پرنام دکھنے لگے تب جا کر دنیا کے سامنے آئے یہی پرکریہ ہماری سفلتا کی کنجی رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں دھنیواد